اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے لو بھئی پٹارا انٹی کا ڈراما پھر سے شروع ہو گیا فروٹ لے کے گاڑی میں بیٹھ گئی مجھے یہ نہیں سمجھ آیا پٹارا یہ جو فروٹ لے کے گاڑی میں بیٹھ گئی ہے اور تو بول رہی ہے کہ میں اگر ایسے ہی نکل گئی تو میں باہر کا پھر کچھ کھا لوں گی ہمیں کیا پتہ بھئی آپ کیمرہ تو کھا بھی لی ہوئی نہیں کیونکہ ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ تو کتنی بڑی بھوسکڑ ہے اور تو کتنی کھاو خدار عورت ہے یہ تین چار انگور کھا لینے سے تیرے پیٹ بھر جائے اتنی موتی سنڈی کھاو خدار ہم نے تیری پلیٹ دیکھے پہاڑ کی طرح بھر کے کھاتی ہے یہ تین چار انگوروں سے تیرا کیا ہوگا اور یہ گاڑی میں لے کے بیٹھنے کی نوبت کیوں آگئی گھر میں بیٹھ کے کھا کے پھر بھی نکل سکتی تھی لیکن ہاں کیا کرے تو شام کے ٹائم پہ سوکے اٹھتی ہے نا اور اٹھتے ساتھ میں تو وہی سجا ہوا موں لے کے گاڑی میں بیٹھ گئی وہ انگور اور ایپل لے کے ہے نا اور پھر دکھاوے کے لیے دکھائی کہ دیکھو میں نا ڈائٹنگ کر رہی ہوں کوئی ڈائٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے یہ شیر پر صرف کوپی ہے بڑے بڑے یوٹیوبروں کو دیکھتی ہے سلمہ کو دیکھتی ہے اور ان کی کوپی کرتی ہے پیٹارا باقی تیری جو ریال لائف ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے اور تُو دکھا بھی نہیں سکتی ہے جب کچھ ہی نہیں تو دکھائیں گی کہاں سے نا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے تُو دوسروں کی کوپی کرتی ہے اور موٹی چنڈی تُو کتنی بھی ڈائٹنگ کر لے کچھ بھی کر لے تیرا کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے لکھ کے رکھ لے آتے ایک سال کے بعد بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں گی نا تو وجہن تیرا بڑا ہوا نظر آئیں گا گھٹا ہوا کبھی نہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کا بیٹا ایک ایڈمی کر جاتا ہے وہ شام کے ٹائم پہ جاتا ہے اور اتنے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے ویڈیو شروع ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد میں ہی ایک دو مندھیرہ بھی ہو گیا اس سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ تو کتنا زیادہ جلدی اٹھتی ہے کتنا صبح صبح اٹھتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اور اپنے بیٹے کا اتنا بتا رہی تھی کہ یہ فوٹبال اکیڈمی جا رہا ہے اکیڈمی جا رہا ہے اور کلاسز جا رہا ہے کراٹے کلاسز جا رہا ہے تو اور اوپر سے اس کو یہ دے دی ہے کہ تو حساب کتاب کیا کر اور اس کے بیٹے کے موں سے نجر آ رہا ہے کہ وہ سوکے اٹھا ہے اس کے موں پہ اس کے بھوتے پہ کیمرہ ڈالی ہے شام کے ٹائم پہ تو وہ سوکے اٹھ رہا ہے کیا ہی کریں گا یہ آبے جا کے کیا ہی فیوچر کا سوچ رہی ہے اچھے اس نے اتنا لیکچر دی کہ گھونچو کی جو لکھائی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے جیسے ڈاکٹر خود کی خود سمجھتا ہے ویسے ہی گھونچو خود کی خود سمجھتا ہے ویتے تو بڑا یہ گھونچو کو بول رہی تھی کہ تم حساب کتاب کرو بیزی رہو گے یہ رہو گے وہ رہو گے اب وہ گھونچو سے چھین لیے تھاکہ اس کو نہ پتا چلے کہ کتنا جا رہا کتنا کمار ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے اس سے چھین کے اس نے اپنے بیٹے کو دی اور کئی لیکچر کیا دے رہی ہے بچوں کو بھی پتا رہنا چاہیے اس کو بھی احساس رہنا چاہیے اس کو بھی یہ سب آنا چاہیے انگریج کے بچوں کو وہ لوگ کام کرواتے ہیں ابے تو انگریج نہیں ہے جو تو انگریجوں سے اپنے آپ کو کمپیر کر رہی ہے اگر انگریجوں سے کمپیر کرنا ہے نا پہلے ان کے کھان پان کو ان کی صاف سپائی کو ان کی پڑائی کو ان کی تربیت کو ان کی جو لحاظ کرتے ہیں جیسے ان لوگ کی بات چیز کرنے کا طریقہ رہتا ہے خاص کر کے پڑائی لکھائی ان سب چیزوں کو پہلے کوپی کر لیں گندوڑی آٹا دس دن تم لوگ نہاتے نہیں ہو کھانے میں تم لوگ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے ہر ایک چیز میں گھٹیا تم لوگ یہ کرتے ہو حرکتیں اور تجھے کمپیر کس کو کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو انگریج دے شرم کر لیں پٹا رہا تھوڑی سی شرم کر ابھی اس کے پڑھنے لکھنے کے دین تھے اس کو سپول سے ٹیوشن سے ہر جگہ سے نکال دیئے وہ خلی فوٹبال جا رہا ہے اور ابھی اس نے بتائی کہ کراٹے میں بھی وہ یہ کر لیا ہے ایڈمیشن لے لیا ہے بتاؤ کہ اس نے بچوں کا کارٹ کھیل کھیل کے اتنا لوگوں کو چوب بنا کہ لوگوں سے فنڈ لی سپورٹ لی یہ سارا کچھ لی سارا کچھ کری اور اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس کو سارا منیج کرنے کے لیے دے رہی ہے حساب کتاب کرنے کے لیے دے رہی ہے تو کیا اس دن کے لیے لوگوں نے تمہیں سپورٹ کیے تھے کہ تو تیرے بچوں کے اتنی سی عمر میں ان کے اوپر جمعہ داری دالے ان سے کام کروائے گھر کے کام ہے جیسے تھوڑا سی سامان لا کے دے دو یا کوئی چیز میں ہیلپ کر دو وہ علب چیز ہوتی ہے یہ جمعہ داری والی چیز ہے کبھی تو اس سے بلوگنگ کرواری ہوتی ہے تو کبھی تو اس سے حساب کتاب کرواری ہوتی ہے کہاں تو تو نے بڑے ڈائلوگ ماری تھی میں میرے بچوں کو پڑھا لکھا کے کچھ کرواؤں گی میں نہیں پڑھی تو میں میرے بچوں کو پڑھاؤں گی میرا تھپنا ہے میرا خواب ہے میرا ڈریم ہے اس طرح سے میں یہ بلوگنگ میں نہیں لاؤں گی میں شوشل میڈیا پہ نہیں لاؤں گی میں اس کے اوپر ابھی کوئی جمعہ داری نہیں ڈالوں گی یہ سب ڈائلوگ تُنہیں ماری تھی تو بھول گئی جب گاؤں گئی تھی تو تُنہیں ایک دن تیرے بیٹے نے بلوگ بنایا تھا لوگوں نے تجھے خوب اچھے سے دھوئے تھے کتے کی طرح تو تُنہیں آکے یہ سب ڈائلوگ ماری تھی اور ایک طال کے بعد میں تُو بول رہی ہے کہ میں انگریجو کی طرح لوگوں کے اوپر جمعہ داری دالوں گی ریلانتی کردار عورت تو کر کیا رہی ہے اور پھر اتنی یہ بھی ڈائلوگ بولی ہے کہ آپ سب ہے نا اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا اتنا کوئی ہارڈ کام نہیں دیوں بس تھوڑا بہت لکھنا ہے مطلب کہ وہ اتنا دماغ والا کام کریں گا اس کو بول رہی ہے یہ ہارڈ کام نہیں ہے بس تھوڑا بہت لکھنا ہے آپ لوگ ہیں نا اس کو زیادہ سیریس مک لینا اور یہ موٹی سانڈ صرف گاڑی میں بیٹھ کے مارکٹ میں جاتی ہے کچھ چیزیں پسند کر کے خریدتی ہے واپس گاڑی میں بیٹھ کے آ جاتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ میں بہت بھی جی ہوں میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں کیا کام کر رہی ہے بھئی تو مشین پہ بیٹھ کے خود کپڑے سی رہی ہے کیا جو تو اپنے کام کو تو بہت بڑا کام بتاتی ہے بہت محنت والا بتاتی ہے اور دوسرے صرف کیا کام کو تو بتاتی ہے نہیں نہیں اس میں کوئی محنت نہیں ارے لق دی لانت ہے تیرے پر موٹی سانڈ اچھا کپڑے کو لے کے بہت زیادہ یہ کر رہی تھی کہ مطلب کپڑے کو کلوت نہیں بولتے کلوت بولتے کلوت بولتے کر کر کے یہ بہت زیادہ یہ کر رہی تھی اور مصطفیٰ نے اس کو بہت بڑا چمپائر مارا ہے یہ بول کے کہ برینڈڈ اندر سے بنتے ہیں اور پتہ نہیں اس طرح کا کچھ بولا ہے کہ مطلب کہ پروفیشنل اندر سے ہونا چاہیے مطلب وہ بھی اچھے تو جانتا ہے کہ یہ چور ہے یہ اس کا اس کا اس کا اس کا سب کچھ چوراتی ہے اندر سے یہ پروفیشنل اس طرح کی ہے نہیں آرہی یہ ایک ایک لائیویں دیکھتی ہے اب اس کے سپورٹر تو اس چیز کو بولے نہیں ہے کہ تو کلوت بول رہی ہے اس کو کلوت بولتے کلوت بولتے یہ کون بولا ہے ہیٹر لوگ نے بولے ہیٹروں کو کس نے اچھے سے سنتی ہے کتنے اچھے سے ریپلائے کرتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سپورٹروں کی کیا اوقات ہے اور کس کو یہ زیادہ توجہ دیتی ہے تو لانتی کرداروں ڈپ کے مر جاؤ تم لوگ میں سے پھٹا رہا تو اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی یوٹیوبر سمجھتی ہے تو نے جو تم نے لگائی آئے گفٹیٹ مائی سیلف کیوں اتنی بڑی تو یوٹیوبر ہے اتنے سارے تیرے چاہنے والے کسی نے تجھے گفٹ نہیں دیا اور جب اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے لوگوں وغیرہ یہ کی ریویل کی وہ ٹیم پہ بھی لوگ گفٹ کر رہے ہوتے ہیں وشیش بھیج رہے ہوتے ہیں وشیش کے ساتھ میں جائر سی بات گفٹ وغیرہ بھیجتے ہیں بیجنس کے لئے کچھ نہ کچھ ایسا بھیجتے ہیں دعائیں بھیجتے ہیں اس کو پیٹھارا کو کسی نے کچھ نہیں بھیجا یہ ہے اس کی عوقات اور خود کو ہی بیچاری کو گفٹ دینا پڑا کیونکہ اتنی بڑی یوٹیوبر ہے وہ جاہیر تو ہونا چاہیے وہ پتہ تو چلنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی یوٹیوبر ہے اتنا یہ کوپی کرتی ہے اتنا کوپی کرتی ہے کہ سبا نے سبا نے نہیں ڈیپیکا نے ڈیپیکا نے اپنے اسٹاگرام کا جو پیج بنائی کپڑوں کا اس کے اپر اس نے ایک ویڈیو ڈالی جو بلر تھی اس کے اپر کامنگ سون لکھا ہوا تھا اور وہ ویڈیو اس نے تقریباً میں کوئی لگتا ہے پچھلے مینے کی گیارہ تاریخ کو ڈالی تھی تو اس کو کوپی کر کے بھائی اپنا بھی کچھ کر لیا کر دوسرے کی ہی ہر چیز تجھے کیوں پسند ہے دوسرے کے آئیڈیا چھرانے دوسرے کے بلوگ کے آئیڈیا چھرانے دوسرے کے بلوگ چھرانے ہر ایک چیز یہاں تلقی دوسرے کے آدمی بھی تجھے چاہیے رہتے کہ اس کا آدمی چھرالوں اس کا آدمی چھرالوں چوری کرنا کوپی کرنے کے علاوہ کچھ سیکھی ہے پیٹھا رہا تیرا اپنا کچھ ہے تیرا اپنا کون سا ٹیلنٹ ہے جرا دنیا کو بتانا اپنا ٹیلنٹ اس ویڈیو میں بھی اس نے کیا کیے ڈیریک گاڑی میں دکھائی کہ میں فروٹ کھا رہی ہوں مارکٹ میں گئی گھومی گھر پہ آئی ختم ہو گیا بلوگ پھر پورا دین بیٹھے بیٹھے یہ یہ کر رہا یہ وہ کر رہا یہ وہ کر رہا ایسے کرتے کرتے پھر سے رات دکھا دی ارے بھائی تیرے ویڈیو میں ہوتا کیا ہے کیا تم لوگ کیا انسانوں کی طرح زندگی نہیں جی رہے تمہارے ادھر کپڑا برطن جھاڑو پھوتا کھانا بنانا بچوں کی دیکھ بھال نیلانا دلانا پڑھائی کروانا کاری صاحب کا آنا جانا یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تمہارے گھر میں جو تم کچھ بھی نہیں دکھاتی اور پھر اینڈ میں آکے بولتی ہو کیا کروں پروپر بلوگ نہیں بن رہا ارے بھائی کیسے بنیں گا کبھی زندگی میں نہیں بنیں گا کیونکہ تو کام چور عورت ہے اب تیرے کو ایک بیدنیس کا بہانہ مل گیا ہے تو تو اس کے وجہ سے بس مارکیٹ دکھانا وہ بھی نہیں دکھا رہی ہے بھائی مارکیٹ بھی نہیں تیری گاڑی دکھاتی ہے میں گاڑی میں بیٹھی بیوز نہیں آ رہے فرق تو پڑھیں گا پیٹارہ تیرے کو بہت فرق پڑھتا ہے اور آگے بھی تجھے فرق پڑھیں گا ابھی نہیں جب تیری عقاد تیرے کو پتا چلیں گی تب تجھے فرق پڑھیں گا اور پتا چل بھی رہی ہے لیکن تُو ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کیا تیری عقاد ہے اور پھر آکے یہ بولنا کہ مجھے اتنا مل گیا ہے جتنے کی مجھے جرورت تھی تھوڑا ٹائم رکھ جا پھر تجھے پتا چلیں گا کہ تجھے کتنے کی جرورت تھی اور تجھے کتنا مل گیا ہے ویسے ایک بات کا اور جکر کرنا تھا کہ جو اس کی تی سشٹر ہے جو اس کی سشٹر بنی ہوئی ہے ان کی امی کا انتقال ہو گیا اللہ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائے ان کے گھر والوں کو تی سشٹر کو ان کی بہن کو سبی کو سبر دے اور ان کی مقفیرت کرے اور جیسے ہی مجھے پتا چلا تو میں نے کمیونٹی لگائی باقی پیٹارہ کو میں نے چیک کی بھئی کمیونٹی نہیں لگی اس کی کہاں سے لگیں گی ابھی تلک کے سو کے ہی نہیں اٹھیں گی تو کمیونٹی کہاں سے لگائیں گی یہ ہے اس کی اوقات یہ درجہ دیتی ہے یہ اپنے سپورٹروں کو اپنے ساتھ دینے والوں کا یہ اوقات ان لوگوں کی اس کے دل میں اور دماغ میں اب شام کو سو کے اٹھیں گی تو ہو سکتا ہے کمیونٹی لگا دے ورنہ ویڈیو میں کل بول دیں گی کہاں مجھے بڑا دوک ہوا وہ بھی بولتی ہے کہ نہیں اللہ کو معلوم باقی پیٹارہ یہ جو مارکٹوں میں جا کے جویلری خریدنا یہ خریدنا وہ خریدنا ارے بھائی تو کپڑوں کی ایڈورٹائزنگ کر رہی ہے کہ جویلری کی کر رہی ہے اپنے آپ کی نمائش کر رہی ہے کسٹمر بلا رہی ہے کہ دیکھو میں اتنی سیکسی اتنی اچھی دیکھتی ہوں میں اتنا تیار ہوتی ہوں تو آؤ میرے پاس میں اور اتنے میں اتنا لوگ شرم کر لے پیٹارہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھے کہ دیپیکہ کی موڈل لوگ اتنا ہیوی ہیوی جویلری پین پین کے لوگ کر رہے ہوں گے اور دیپیکہ کی یہی تھی اسٹینڈر پتہ چلتا ہے کہ اس نے موڈل ہائر کر کے ان سے وہ ایڈورٹائزنگ کروا رہی ہے اور یہاں سے تیری اوقات پتہ چلتی ہے کہ ہتنی ہے تو تجھے بھی پتہ ہے کہ ترہ مو کتنا بڑا ہے ترہ جسم کیسا ہے پھر بھی تو اپنے آپ کو موڈلنگ کروا رہی ہے اپنے آپ کو موڈل بنا کے رکھیے اس سے پتہ چلتا ہے پتہ رہا کہ گھٹر کے کیڑے ہیں کیڑے ہی رہیں گے کبھی بھی اسٹینڈر میں نہیں آئیں گے اسٹینڈر کچھ بھی نہیں بننے والا تم لوگوں کا نہ ہی تم لوگوں کے اندر مینرز آنے والا ہے اور نہ ہی تم لوگ کسی کی کمپیریزن کر سکتے ہو بس یہ کوپی کرنا چھوڑی کرنا یہ تیری اوقات ہے ویسے پتہ رہا یہ بال کھول کے دکھا رہی تھی تو جو میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں ڈیلیوری کے بات جھڑتے ہیں یہ بولنے کا کیا تک بنتا تھا ابھی بیچ میں جو خبر آئی تھی کہ اس نے مو کالا کری اور پھر سے اس نے کچھ کروائی ہے تو وہ بات کنفرم کرواری ہے تو اپنے یار کو میں اسے دے رہی تھی کہ دیکھ لے میں نے وہ کروائی اس کے لئے میرے بال جھڑ رہے ہیں مطلب کہ کیا تک بنتا ہے پتہ رہا تیری اس چھچوری باتوں کا اس گندی باتوں کا بال تیرے جھڑ رہے ہیں بھئی پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں کے جھڑتے ہیں تو تو کوئی سپیشل آئی ہوئی ہے موٹی سنڈی نانہ دھونا نہیں ساف سفائی رکھنا نہیں کچھ کرنا نہیں اور پھر آ کے یہاں پہ رونا رونا کہ میرے بال جھڑ رہے ہیں اب مجھے کوئی تیل بید دو تاکہ میں لگا لوں اور لقضی لانتیں تیرے پر ویسے سرچ میں پیٹھا رہا تیرے کو دیکھ کے نا اب طرح ساتا ہے کہ تیرے پاس میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس میں اس کے لیے تو ایک ایک چیچ کو لے کے بیٹھتی ہے اور اس کے اوپر تو اتنی لمبی لمبی بلاغنگ کر دیتی مطلب کلیپ بنا لیتی ہے کہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے یہ کہانی سنا رہی ہے میں نے آن لائن شاپنگ کی تھی توٹا ہوا آیا تھا یہ آیا تھا وہ آیا تھا اور ماشاءاللہ اس کی کالی جبان جب اتنے خود کو دیا ہوا گیفٹ کھولی تو وہ بھی توٹا ہوا ہی نکلا یہ تیری اوقات ہے یہ تیری نیت ہے پٹا رہا جو بھی کام تو کرتی ہے اس میں پہلے ہی نپوسط لگ جاتی ہے نصیڑیت کیا بولتے اس کو وہ پہلے ہی لگ جاتی ہے اور ہر کام تیرا خراب ہوتا ہے ہر کام بگڑتا ہے ہر کام میں پہلے ہی کچھ نہ کچھ وہ کیا بولتے اس کو یاد نہیں آرہا کچھ نہ کچھ اپشگون ہاں کچھ نہ کچھ اپشگون ہو ہی جاتا ہے اور پھر بعد میں تیرا رونا دونا آ جاتا ہے تامنے میرے تاتمی لوگوں نے بڑا برا کر دی ہے میرا یہ برا ہو گیا وہ برا ہو گیا پوری دنیا اسی کو برا کرنے کیلئے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جو اس کو ہی لوگ برا کرنے کیلئے بیٹھے ہوئے حالانکہ آپ لوگ اس کو فیمس ہونے کے پہلے کہ اس کی ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھو گے وہاں پہ بھی اس کے سیم ڈائیلوگ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ پوری دنیا شروع سے لے کے آت تلک کے اس کے خلافی بیٹھی ہوئی ہے بھائی تو کچھ نہیں ہے پٹہ رہا تیری کوئی اوقات نہیں بس تیرے یہ جو جھوٹ ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیری تربیت کیسی ہوئی ہے اور کیا ہوئی ہے باقی یہ کوپی کرنا چھوڑ دے اپنا کچھ دکھا اپنی بلوگنگ کر کے دکھا اوقات بگر کی پورا دن سوتی ہے پوری رات مردوں کے ساتھ میں یاشیاں کرتی ہے پھر یہاں پہ آکے لوگوں کو بے وقو بناتی ہے جا کے تیرے ویوز چیک کر آئی بڑی ون ملین کی آرمی لے کے بیٹھی ہوئی تھی اوقات آگئی تیری سامنے اور گونچو کو جس طرح سے اس نے بولی ہے نا اس کو سمجھتا نہیں ہے تو اس سے میں نے لے کے اپنے بیٹے کو دے دی تو گونچو کے موں سے صاف نجر آرہا تھا کہ یہ گونچو کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی ہے اس کے لئے گونچو سے چھین لیے اور وہ دیکھ رہا تھا گونچو کے موں سے پتا چل رہا تھا جو اپنے ہزبین کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی ہے چلے اس ویڈیو کو کرتے یہی پہ اینڈ ویڈیو کیسے لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سسکرائب بھی کر دیں میں نیکسٹ ویڈیو میں لا پی